اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام والدین ہمیشہ بچوں کا بھلا چاہتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور تمام والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بہتر سے بہتر تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں اور بہتر سے بہتر تعلیمی قابلیت دکھائیں اس سلسلے میں مشرقی والدین اپنا تن مندھن ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ان کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے تمام بچے کامیاب ہو جائیں ان کے بچوں کا تعلیمی ریزرڈ جو ہے شاندار ہو جائے ان کا تعلیمی کریئر جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہو جائے اور کسی بھی میدان میں وہ مار نہ کھائیں والدین کی یہ فکرات عزل سے ہیں اور موجودہ مقابلہ سازی کے دور میں یہ فکرات مزید بڑھ چکی ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے اور یہ ماننا ہے کہ والدین اس حوالے سے انتہائی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل شاندار ہو جائے ایسے تمام والدین جو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ان کے امتحانات کے حوالے سے پریشان ہیں تعلیمی قابلیت تعلیمی کارگردگی کے حوالے سے کسی قسم کی فکرات میں مبتلا ہیں فکر میں مبتلا ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو امتحان دے رہا ہے اس میں اچھی کارگردگی کے ساتھ وہ پاس ہو جائے اور جس ادارے میں وہ داخلہ لینا چاہ رہا ہے اس ادارے میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی ذہنی پریشانی اس حوالے سے نہ ہو تو سامین کرام آج کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ان تمام فکرات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماث ہے کہ نیکی کے اس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری چھوٹی سی اس کاوش کو لوگوں میں پھیلائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے تھوڑی سی کوشش سے کسی مسلمان کی کوئی ذہنی پریشانی دور ہو جائے اس کو سکھ اور چین کی نین آ جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہتر نوازنے والا ہے بہتر عطا کرنے والا ہے وہ آپ کو بھی بہتر سے بہتر عطا فرما دے گا آپ کی زندگی میں بھی خوشالی آ جائے گی سامینِ گرام ایسے تمام والدین یا ایسے تمام طلبہ جو اپنے امتحانات کے لئے پریشان ہیں اس میں زیادہ نمبر لینا چاہتے ہیں یا کہیں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور اس میں عالی کارگردگی کے ساتھ پاس ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اس کو آپ غور سے اور توجہ سے سمات فرما لیں سامینِ کرام امتحانات میں عالی کارگردگی اور بہترین پوزیشن اور اس طرح کے کسی بھی تعلیمی میدان میں بہترین سے بہترین کارگردگی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا حسیبو آپ نے ایک ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے اور یہ تسبیح ایک سو ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو پڑھنی ہے فجر کے بعد عصر کے بعد زہر عصر مغرب عشاء یہ پانچوں نمازوں کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ اول و آخر دروش شریف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تسبیح پڑھنی ہے پھر جب آپ کے امتحانات قریب آ جائیں تو امتحانات سے پہلے گیارہ سو مرتبہ ایک ہی وقت میں آپ نے یا حسیبو یا حسیبو پڑھنا ہے جیسے کہ آج امتحان ہے اور آپ نے صبح جانا ہے تو امتحان میں بیٹھنے سے ٹیسٹ میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے گیارہ سو مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا وظیفہ کر کے اس امتحان میں شرکت کرنی ہے گیارہ سو مرتبہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے ہر نماز والا ایک سو ایک والا وظیفہ بھی جاری رکھنا ہے جب تک آپ کے امتحانات مکمل نہیں ہو جاتے آپ نے ہر نماز کے بعد بھی ایک سو ایک مرتبہ یا حسیبو پڑھنا ہے اور ہر امتحان سے پہلے گیارہ سو مرتبہ یا حسیبو پڑھ کر جانا ہے سامین کرام جیسے ہی آپ کے بچے کے امتحانات مکمل ہو جاتے ہیں اور نتائج کا انتظار ہونے لگتا ہے تو امتحانات کے مکمل ہونے کے بعد بھی آپ نے گیارہ سو مرتبہ اس کو دوبارہ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور نتیجے تک ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ کی تسبیح آپ نے جاری رکھنی ہے اس کو دوبارہ سمات فرمالیں گیارہ سو مرتبہ ہر امتحان سے پہلے پڑھ کر جانا ہے امتحانات مکمل ہونے کے بعد گیارہ سو مرتبہ دوبارہ اس کا عمل پڑھنا ہے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ یا حسیبو کی تسبیح آپ نے جاری رکھنی ہے جب تک آپ کا ریزلٹ نہیں آجاتا جب تک آپ کا نتیجہ نہیں نکل آتا تب تک آپ یا حسیبو کا دامن نہ چھوڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام برقت کے تفیل رب تعالیٰ آپ کے تمام کامیابی کے دروازے آپ پر کھول لے گا آپ کے نتائج آپ کے سوچ کے مطابق آئیں گے اور آپ کی تمام ذہنی پریشانی دور ہو جائیں گی اور رب تعالیٰ اپنے نام کے صدقے میں آپ کو شاندار کارکرتگی عطا فرمائیں گے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے کومنٹ بوکس میں اس کا ذکر ضرور کریں اس کے لیے دعا خیر لازمی کروائی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے گی کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں اور ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما دیں اور ہمارے بچوں کو تمام قسم کے میدان میں تعلیمی میدان میں اور جو وہ چاہتے ہیں اس میں ان کو کامیابی عطا فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ان کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ